لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سیوان اس کتاب کے بارہ بواب ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے تیروے باپ کا مطالعہ کرنا ہے بابن فی بیانی کسراتی ترکل خیر خیر کے کسیر طریقوں کے بیان کا باب اس باب سے امام نووی کی مراد کیا ہے کہ جو شخص نیکیاں کرنا چاہتا ہے اپنے نیک عامال بڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے کتنی ڈائمنشنز ہیں کتنے ایسپیکٹس میں وہ نیک عامال کر سکتا ہے یادہ یہ وہ باب ہے جس میں وہ بہت سے عامال بتائیں گے وہ صرف عامال نہیں بتا رہے ہوں گے بلکہ وہ گوشے بتا رہے ہوں گے کہ جو یہ نہیں کر سکتا وہ یہ کر لے اس لیے کہ ایک علمہ انسان کا قیمتی ہے انسان کوشش کرے کہ اسے نیک عامال کرنے میں استعمال کرے کیونکہ قیامت کے دن انسان کو ایک علمہ جو اس کا غفلت میں گزرا ہے وہ یاد آئے گا اور وہ خواہش کرے گا کاش کہ وہ علمہ میرا غفلت میں نہ گزرا ہوتا وہ نیک عامال میں گزرا ہوتا تو اس باب میں پچیس احادیث لائیں ہیں یہ اور پچیس حدیث میں مختلف آمال ذکر کیے گئے مختلف لوگوں کا تذکرہ آئے گا مختلف مزاج کا تذکرہ آئے گا وہ سارا ملا کے جو ہی بنانا چاہ رہے ہیں کہ نیکی کام بہت سے ہیں اور مختلف انداز سے یہ کیے جا سکتے ہیں جس شخص کے بس میں جو کام بھی ہے وہ اسے اختیار کرے کہ کوئی بھلائی بھی جو تم کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور جو کوئی نیکی بھی تم کرو گے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کوئی ذرہ برخ خیر کرے گا نیک کام کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا اور تعالیٰ فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لئے کرے گا اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اپنی آخرت کو بچانے کے لئے اپنی افروی نجات کے لئے وہ یہ کر رہے ہیں اس کے اپنے درجات بلند ہوں گے وہ اب خود اس سے فائدہ اٹھائے گا اللہ کی جو سلطنت ہے اس میں ذرہ سا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا کسی شخص کی نیکی سے اس عنوان سے متعلق جو آیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جہاں تک آحادیث کا معاملہ ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہیں اور یہ شمار میں نہیں آسکتی اتنی زیادہ آحادیث ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شمار آحادیث ہیں ٹھیک ہے مبالگے کا انداز ہے کہ بہت زیادہ آحادیث ہیں ان سب کو یہاں جمع کرنا ممکن نہیں ہے فَنَزْكُرُوا تَرَفَ مِنْحَا تو ہم ذکر کرتے ہیں تَرَفَ مِنْحَا کہاں میں بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں تَرَفَيْنَّحَارِ کیا مطلب ہے دن کا ایک حصہ ٹھیک ہے تو طرف کا مطلب ہوتا ہے حصہ ٹھیک ہے فَنَزْكُرُوا تَرَفَ مِنْحَا ہم ان ساری حادیث میں سے کچھ احادیث ذکر کریں گے ٹھیک ہے ان کا ایک حصہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں ساری احادیث ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے اچھا یہ جو کثیر ترک ہیں خیر کے تو اصولی طور پر یہ تین ہیں ٹھیک ہے بنیادی طور پر تین میں سے کوئی ایک ہے یا انسان بدنی عبادت کر سکتا ہے اپنے جسد کے ذریعے عبادت کر سکتا ہے یا اپنے مال کے ذریعے عبادت کر سکتا ہے یا مال اور جسم دونوں کو لگا کے برد کر سکتا ہے نماز اور روزہ اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا صرف جسم کی مشکت ہے اور صدقہ اور خیرات اور یہ زکاة یہ سارا کیا ہیں اس میں جسم کی کوئی میند نہیں لگتی صرف مال لگتا ہے اور جہاد اور حج اور عبرا اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے اور اس کا جسم بھی لگتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اطاوات و تبلیغ اس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے تو بنیادی طور پر تین میں سے کوئی ایک کام ہے اب یہ تین میں سے جو ایک کام ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے لازم نہیں کیا کہ وہ لازمان صدقہ بھی کرے جس کے پاس صدقات کی وسط نہیں ہے وہ کیا کرے اپنے جسم کے ذریعے نیک عمال کرے اور ایسا شخص جو جسمانی طور پر زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن مالی لیا سے زیادہ مضبوط ہے تو وہ زیادہ مال خرش کر لے اللہ کے رستے میں تو وہ اس کے لئے خیر کا باعث بنے گا الاول پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے روایت ہے جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول ایل عمال افضل کون سے عمال زیادہ افضل ہیں قال تو آپ نے فرمایا ال ایمان باللہ اللہ پر ایمان لنا والجہاد فی سبیلی اور اس کے رستے میں جہاد کرنا قلتو میں نے کہا ایل عمال افضل کون سے گردن عزاد کروانا زیادہ افضل ہے کس غلام کو عزاد کروانا زیادہ افضل ہے قال آپ نے فرمایا انفسوہا اند اہلیہا وہ غلام جو اپنے مالک کے نزدیک زیادہ نفیس ہو یہ نفس سے نہیں نفیس سے ہے جو اپنے مالک کے نزدیک زیادہ نفیس ہو وَأَكْسَرَهَا سَمَنًا اور قیمت میں بھی زیادہ ہو وہ غلام عزاد کروانا سب سے زیادہ عجر کا باعث ہے کیوں ایسا غلام جو مالک جس سے بہت خوش ہے وہ اس کو ازاد نہیں کرنا چاہے گا اور اسی وجہ سے اگر وہ ازاد کرے گا بھی تو قیمت بہت زیادہ ہوگی اس شخص کا عجر زیادہ ہے جو کہ ایسے غلام کو ازاد کرے جو کہ جس سے اس کا مالک خوش ہے اور وہ اس کی زیادہ قیمت طلب کرے لیکن وہ زیادہ قیمت دینے کے باوجود بھی اسے خرید لیں اور ازاد کرتے ہیں قلتو میں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں غلام نہ ازاد کروا سکوں قالتو میں تو اینو سانئن کسی کاریگر کے ساتھ ہاتھ بٹا دو کسی کاریگر کی مدد کر دو کوئی شخص کاریگر ہے کوئی کام کر رہے آپ اس کے ساتھ مل کر اس کا کام کروا دیں یا آپ جو ماہر نہیں ہے جو کاریگر نہیں ہے اس کا کام کروا دیں ٹھیک ہے ایک تو ہے کہ کاریگر اس کی مدد کرنا اور ایک ایسا شخص ہے جو ماہر نہیں ہے کسی کام میں لازمیہ اس کو کوئی کام کرنے میں مشکل پیش آ دیئے تو اس کی مدد کر دی جائے ٹھیک ہے اس کی ہیلپ کر دی جائے قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول بلا اگر میں ان میں سے باز عمال کرنے سے بھی کاثر رہوں ان میں سے باز عمال کرنے میرے لئے ممکن نہ ہو تو کیا ہو قال فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھو یا اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ یہ بھی تمہارے نفس کے دی تمہاری طرف سے صدقہ شمار ہوگا یعنی ترک جو ہیں خیر کے جس کے پاس جہاد کی صلاحیت ہے وہ جہاد کرے جہاد کی صلاحیت نہیں ہے مال ہے تو غلام ازاد کروا دے جہاد کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے غلام بھی نہیں ازاد کرا سکتا تو کیا کریں جی کسی کی ہیلپ کر دے کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دے اس کے ساتھ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کریں اٹ لیس پازیٹیو کچھ نہ کریں لیکن نیگٹیو بھی کچھ نہ کریں کسی کا بلا نہ کرے لیکن کسی کا پھر نقصان بھی نہ کرے تو کہا یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے جو انسان دوسرے انسانوں کو اپنے کم از کم فائدہ نہیں پہنچارا لیکن ان کو نقصان بھی نہیں پہنچارا تو اس پہ بھی اس کے لئے نیکی ہے یہ صرف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غصت کا بیان ہے اب بظاہر اس میں کوئی نیکی نظر آتی کہ بھئی کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا لیکن کسی کو چھڑا بھی نہیں کہا اس میں بھی تمہارے لئے صدقہ ہے اس میں بھی تمہارے لئے نیکی ہے اب یہ جو حدیث ہے بڑی اہم ہے اکثر حدیث میں یہ اسلوب ہے کہ مختلف صحابہ نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ نماز جو کہ اپنے وقت پر ادا کی جائے بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا یہ افضل ہے ایسے ہی مختلف مواقعے پر آپ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے جو کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہے کہ سب سے افضل شئے کون سی ہے بعض علماء کی نزدیک جہاد فیسر بیللہ سب سے افضل ہیں اور اس کی وہ کیا دلائل دیتے ہیں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ دلائل تیئے گئے وہ زیادہ جمعوں کو ذکر آیا ہے جہاد سب سے افضل چیز ہے بعض کہتے ہیں کہ جہاد سے زیادہ افضل علم ہے علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا یہ زیادہ افضل ہے اور یہ جو رائے ہیں اس میں ایک لحاظ سے وزن زیادہ پہا جاتے ہیں علم والی میں وہ کیسے دیکھیں اگر علم نہیں ہوگا تو جہاد کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح جہاد ہو رہا یا نہیں ہو رہا کوئی کام جو ہو رہا ہے معاشرے میں دین کا شریعت کا اگر علم معاشرے میں موجود نہیں ہے اس کام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں اچھا بعض علماء نے تطبیق یہ پیدا کی اس کے درمیان کہ یہ اصل میں مختلف حالات اور مختلف اشخاص کے لیان سے جواب دیئے گئے کوئی شخص ہے اس کے لیے جو بہترین کام میں وہ کیا ہے کہ وہ جہاد جا کے کرے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد سب سے افضل ہے کسی شخص میں وہ انٹیلیجنٹ زیادہ ہے اس کا انٹیلیکٹ زیادہ ہے تو اسے کہا کہ علم حاصل کرو کسی شخص کو کہہ دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے کسی کو کہہ دیا کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھے اگر کسی سے نماز وقت پہ پڑھنے میں کتاہی ہو رہی ہے تو اس کو کہا نماز وقت پہ پڑھی جائے تو یہ مختلف جو جوابات تھے یہ سیچویشن کے لیان سے اور اشخاص کے لیان سے سیچویشن کے لیان سے کیسے ہوگا اب دیکھیں مختلف حالات ہوتے ہیں اگر حالات ایسے ہیں کہ اسلام نافذ ہے ٹھیک ہے خلافت قائم ہے اور سرحدیں محفوظ ہیں اور جتی تدار میں مجاہدین سردوں کے فضل کے لیے چاہیے وہ موجود ہے اب ایسا تو نہیں ہے یہ تو ٹین پرسنٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس کام کے لیے کل عبادی کے لیے اب باقی ساروں کے لیے افضل کیا ہوگا وہ علم حاصل کریں جتنا علمی لیان سے وہ سٹرونگ ہوں گے اتنی باقی معاملات پھیلیں گے لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دفاع کی ضرورت ہے اور کوئی شخص کہے نہیں جی علم افضل ہے باقی سارے جا کے لڑوں میں یہاں گاٹ کے علم حاصل کروں گا اس وقت جہاد افضل ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی انفرادی سطح پر دیکھا جائے تو کوئی شخص جو ہے وہ اس کی نماز با جماعت صحیح نہیں ہے تو اس کے لئے سب سے اہمی ہے کہ وہ اپنی نماز وقت پہ پڑھا کرے جماعت کے ساتھ پڑھا کرے ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات لوگوں کے حساب سے اور وقت اور حالات کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے الثانی دوسری حدیث ہے حضرت ابو ذر سے ہی روایت ہے ایزاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے اس حدیث کا ایک اور ورجن آگے بھی آئے گا جس شخص نے بھی صبح کی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے ٹھیک ہے اور کل جوڑ کتنے ہیں انسان کے جسم میں ایک اور حدیث ہے وہ بھی سار اس کے ملا کے پڑھ لیتے ہیں حدیث نمبر 112 دیچے آجائیں اسی پیج پہ حدیث نمبر 112 السادس یہ جملہ اور جو بھی ہم نے پہلے پڑھا یہ ہم مانا جملے ہیں ٹھیک ہے سلامہ جوڑ ہے ٹھیک ہے یہاں کیا فرمایا گیا صدقہ کیسے ہو سکتا ہے فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ ایک بار سبحان اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ اور ہر الحمدللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ اور ہر ایک دفعہ لَا إِلَهَا إِلَلَّا کہنا بھی صدقہ ہے وَكُلُّ تَقْبِيحَةٍ صدقہ اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی ایک صدقہ ہے وَأَمْرُمْ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے وَنَحْيُنْ عَنِلْمُنْكَر اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے وَيُجْزِيُّ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَوْهُمَا مِنَ الزُّهَا اس حصے کو بعد میں پڑھتے ہیں نیچے آجائیں دوسری حدیث پر یہاں پہ کیا کہ جیسے بتائی گئے ہیں صدقہ کے طور پر تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِسْنَئِنِ صدقہ دو لوگوں کے درمیان عدل کروا دینا فیصلہ کروا دینا صلح کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے وَتُزِينُ رَجُلَ فِي تَعْبَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اور کسی شخص کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنی سواری پر چڑھ جائے یہ بھی صدقہ ہے اَوْتَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعُهَا مَتَاعَهُ صدقہ یا اس کا سمان اٹھا دینا تاکہ وہ اوپر آکھتے سواری پر یہ بھی صدقہ ہے وَالْقَلِمَةُ تَعِّبَتُ صدقہ اور بھلی بات کہنا اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ اور ہر وہ قدم جو تم نماز کے لئے اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے وَتُمِيدُ الْعَزَا عَلِتْتَرِيقِ اور رستے سے تکلیف دینے والے چیز کو ریموف کرنا یا ختم کرنا صدقہ یہ بھی صدقہ ہے اب یہ جو چیزیں اوپر اور یہاں بیان ہوئی ہیں یہ ذرا گنیں کتنی ہیں سبحان اللہ کہنا ایک الحمدلللہ کہنا دو لا الہ الا اللہ کہنا تین اللہ اکبر چار نیکی کا حکم دینا پانچ برائی سے رکھنا چھے لوگوں میں انصاف کہا دینا ساتھ اور کسی کی مدد کرنا تاکہ وہ سواری پہ چڑ جائے آٹھ یا کسی کا سمان اس کی سواری پہ رکھوا دینا نو بھلی بات کہنا دس اور مسجد کی طرف جانے والا ہر قدم گیارہ اور رستے سے تکلیف دینے چیز ٹانے یہ بارہ بارہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ان میں سے جو کام بھی ایک دفعہ کیا جائے گا وہ ایک صدقہ شمار ہو جائے گا صدقے سے مراد یہاں مال خرچ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب آگے یہ دیکھیں کہ صدقہ کرنا کتنا ہے انسان کے جوڑ ہیں کتنے وَرَوَاهُ مُسْلِمْ عَيْزَنْ مِنْ رِوَایتِ عَائِشَةِ قَالَتْ امام مسلم نے بھی ایسے ہی روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے قَالَتْ وہ کہتی ہے کہ بے شک ہر انسان جو بنی آدم میں سے ہے اسے پیدا کیا گیا ہے تین سو ساٹھ مفصل جوڑی ہے ٹھیک ہے فاصلے کی جگہ جہاں سے دو جوڑ ملتے ہیں دو ہڑیاں آپس میں جو جڑتی ہیں جہاں پہ کہا کہ یہ ہر انسان کی کتنے جوڑ ہیں تین سو ساٹھ اور روزانہ تین سو ساٹھ صدقہ کرنا اس کے پر واجب ہے کس نسبت سے انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ان جوڑوں میں سے کوئی ایک جوڑ بھی ڈسٹرپ ہو جائے تو اس کا جسم پرابر کام نہیں کر سکتا وہ چاہے ایک انگلی کا ہی کیوں نہ ہو یہ انگلی کا یہ جوڑ بھی اگر ہل جائے یہ پرابر کام نہ کرے تو یہ انگلی پرابر کام نہیں کرے کہ اس انگلی کی تکلیف پورے جسم میں محسوس ہوگی لہٰذا انسان روزانہ جب صبح کرے تو وہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ کرے جو کہ شکرانے کے طور پر ہوگا کہ اللہ نے اس کے سارے جوڑوں کو سلامت رکھا ہوا ہے یا اللہ نے اس کو وہ جوڑ عطا کی کسی معذوری سے بچایا ہے تو گویا یہ شکرانے کے طور پر تین سو ساٹھ صدقات کرنے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ تین سو ساٹھ صدقات میں وہ پیسے خرش کیے تھے لہٰذا کہہ دیا گیا کہ تسبیح پڑھ لی جائے اب آپ نوٹ کریں ہر نماز کے ساتھ اگر ہم سو بر تسبیحات پڑھیں تو یہ امار صدقات پورے ہو سکتے ہیں تین نمازوں میں چار نمازوں میں ہو جائیں ایسے ہی اس کے علاوہ بھی باقی سارے جو کام ہیں وہ بھی کرنے چاہیئے اصل میں مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ انسان کی صبح سے شام تک کی جو روٹین ہے وہ نیکی کے ساتھ پور ہو رستے میں جا رہا ہے اس نے دیکھا کوئی تکلیف دے چیز ہے وہ ہٹا دے کتنا ٹائم لگے گا دس سیکنڈ بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ اسے عزت تو نہیں لگیں گے نا اب روڑ پہ پتھر پڑا ہوئے ہیں پتہ ہے یا تو کوئی اس سے گر سکتا ہے اس کو اپس لپ ہو کے یا یہ یہاں سے نکل کے کسی کو لگ سکتا ہے اس کو ہٹا دے کوئی گن پڑا ہوگا اس کو سیٹ پہ کر دے جتنے کام نہیں کیا ہیں آپ نے اضافی محنت نہیں کرنی ان میں سے اکثر اور بیستر کام اضافی محنت والے نہیں ہیں اپنے معاملات کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں پڑھتے رہے ہیں سفر کر رہے ہیں آپ نے کہیں جانا آزا گھنٹا تو اب زبان تو آپ کی فری ہے بندہ اذکار کرتا رہے ہیں تسبیحات پڑھتا رہے ہیں ٹھیک ہے رستے میں آپ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا دو لوگ جھگڑ رہے ہیں ایک دو منٹ وہاں پہ کھڑے ہوکے اسلاح کرانے کی کوشش کر لیں اسلاح ہو جاتی ہے بہت اچھی باتیں نہیں ہوتی تو آپ نے اپنے رف سے ذمہ داری پوری کر دی اسلاح لازمی کروا دینا تو ضروری نہیں ہے آپ نے کوشش کرنی ہے مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے تو یہ نیکی کے کتنے رستیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ نے یہ سب نہیں کیے تو ان سب کے اوپر ایک عمل بھاری ہے آپ وہ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ اوپر جو ہم نے چھوڑا رہا وَيُنْسِيُوْ مِنْزَالِكَ رَقْعَتَانِ وہ ان سب کی برابری کر سکتی ہیں وہ دو رکعات يَرْكَوْهُمَا مِنَزْزُحَا جو پڑھی جاتی ہیں زُحَا چاشت کے وقت سورہ تلو ہونے کے کچھ دیر بار سے لے کے نشف النحار تک ٹھیک ہے یہ جو سارا درمیان کا وقت ہے کسی بھی ٹائم آپ دو رکعات نفل پڑھ لیں وہ آپ کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے صدقے کے لیے کیفائیت کر جائے گا اور اگر یہ دونوں کر لیے جائیں تو نور اُنَلَا نُور ٹھیک ہے کہ انسان تسبیحات بھی پڑھے رستے میں جاتے ہوئے تکلیف دے چیز کو بھی ہٹا دے ٹھیک ہے لوگوں میدل بھی کروا دے نیکی کا حکم بھی دے برائی سے روکے بھی سارا کچھ کرا دے اس آتھ میں وہ چاش کی نماز بھی ادا کر لیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ایک چیز ہے رستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ بہت اہم چیزیں اس کو سمجھنا چاہیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی پتھر پڑھا ہو رستے میں تو وہ ہٹانا تکلیف دے چیز ہے آج کے دور میں اس سے بڑھ کے جو مسئلہ ہے وہ جو رستے میں گڑے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ وہ برابر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اور کچھ نہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جس روڈ سے گزر رہے ہیں وہاں پہ گڑا برابر کر سکتے ہیں لیکن اپنے محلے میں اپنی گلی میں جو روڈ پہ گڑے ہیں چھوٹے موٹے سو دو سور پے یا تین سور پے آپ کے لگتے ہیں وہ آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو وہاں پہ جھٹکے لگتے ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو وہ مسائل پیش آتے ہیں ایسے سپیڈ بریکرز بنائے ہوتے ہیں وہ سپیڈ بریکر تو نہیں ہوتے ہیں وہ کار بریکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بندہ رکھ کے اگر بائک اٹھا کے آ کے لے جائے تو تب سولن اس کو مل سکتی ہے وگرنہ آپ وہ زیرو کی سپیڈ سے بھی اس کے اوپر سے چڑھیں گے تو جڑکہ اچھا خاصی لگے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو کام ہے یہ بھی اصل میں کیا ہے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ رستے سے کچھ ہے اٹھانی ہے رستے میں جو چاہے تکلیف پیدا کر رہی ہے اس کو ریموف کرنا ہے تاکہ رستہ سموت ہو سکے ٹھیک ہے کسی کو تکلیف نہ ہو گزرنے میں یہ بھی صدق ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگلی حدیث ہے السالس جہاں پڑھے رہے ہیں رضا عشاء علی جی اس میں کوئی وہ بات دی ہے آپ نے مطلب یہ وہی جیو ہے کوئی آخری اینڈ میں جل وہ چھوٹی ہم نے ہاں وہ پڑھتے ہیں فمن قبر اللہ تو جس نے اللہ اکبر کہا وحمد اللہ اور الحمدللہ کہا وحلل اللہ اور لا ادھائیل اللہ کہا وسبح اللہ اور سبان اللہ کہا وستغفر اللہ اور استغفر اللہ کہا وعظالہ حجرن عنہ طریق ناس عن طریق ناس اور جس نے لوگوں کے رسے سے پتھر اٹھا دیا او شوقت یا کانٹا اٹھا دیا او عزمن یا کوئی ہڈی ہٹا دی ان طریق ناس جو کہ لوگوں کے رسلے پر پڑی ہوئی تھی او امر ابی معروفین یا نکی کا حکم دیا او نہا ان منکر یا کسی برائی سے روکا عدد ستین و سلاسی میع یہ کل ملا کہ کتنے ہونے چاہیے تین سو ساٹھ کی عدد پوری ہو جائے فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَائِزِن تو بیشے کو وہ شخص اس دن چلتا ہے وَقَدْزَحْزَحَ نَفْسَهُ اَنِنَّال اس حال میں کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے ازاد کروا لیا اس حال میں کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا یہ عدد ستین و سلاسی میع تین سو ساٹھ یہ الفاظ حدیث کے یا صحابی کے یہ دیکھنا پڑے گا اس کو ہاں جی دیکھنا پڑے گا تو کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیا تین سو ساٹھ صدقہ تین سو ساٹھ پر صدقہ کر دیا فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَائِزِن وہ اس دن اس حال میں چلتا ہے وَقَدْزَحْزَحَ نَفْسَهُ اَنِنَّال کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا اور بعض نسخوں میں يَمْشِي کے بجائے يُمْسِي کا لفظ ہے ٹھیک ہے نوٹ کر لیں اپنے پاس يَمْشِي کے بجائے يُمْسِي کیا فرق پڑے گا ترجمہ میں بچا لیا گیا اپنے آپ کو بچائی يُمْسِي يُمْشِي نہیں مصر سے نہیں امسا يُمْسِ شام کرنے سے ٹھیک ہے کہ اس اس دن وہ شام کرے گا اس حال میں یعنی صبح سے شام تک ہی کام کرنے جس نے شام تک یہ تین سو ساٹھ دفعہ صدقات پورے کر لیے تو وہ شام اس حال میں کرے گا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے گا ٹھیک ہے تو يَمْشِي بھی ہے اور يُمْسِي بھی ہے اچھا یہ اگلی حدیث ہے السالس ان تیسری حدیث بھی انہی سے مروی ہے کہا قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِزَتْ عَلَيَّ عَامَالُ اُمَّتِ مجھ پر میری امت کے عامال پیش کیے گئے حَسَنُهَا وَسَيُّهَا جو اچھے عامال تھے وہ بھی اور جو بلے عامال تھے وہ بھی فَوَجَتْتُ فِي مَحَاسِنِ عَامَالِهَا تو میں نے ان کے جو اچھے عامال تھے اس میں پایا رسے سے کوئی جو تکلیف دے شائع کو ہٹا دیا گیا تھا یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نے بقائدہ یہ چیز دیکھی ہے کہ میری امت کے اچھے عامال میں سے یہ بھی تھا کہ میری امت رسے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا کرتی تھی وَوَجَتْتُ فِي مَسَاوِي اور میں نے جو برے عامال تھے ان میں سے دیکھا فِي مَسَاوِي عَامَالِهَا مَسَجِد میں وہ تھوک جو کہ دفن نہیں کیا گیا جس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی گئی اس سے کیا مراد ہے اس وقت مسجد جو تھی وہ کچھی ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص تھوک دیتا تھا تو اس کو کیا کیا جاتا تھا مٹی کے اندر کر دیا جاتا تھا تو وہ ختم ہو جاتا تھا معاملہ آج کل کی مساجد چونکہ پکی ہیں تو آج کل یہ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے مسجد میں تھوکنا مناسب نہیں ٹھیک ہے یہ جو دو عامل بتائے گئے یہ کیا ہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اسے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے وہ بھی کر لینے چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹی جو برائی ہے اسے کم تر سمجھ بھی کر لینے چاہیے اسے بچنا چاہیے اور رابی چوتی حدیث ہے انہو یہ بھی انہی سے مر بھی ہے ٹھیک ہے چار حدیث لگاتا جی ابو ذر سے ہی روایت ہے چاہیے ٹھیک ہے انہ ناسن کہ کچھ لوگوں نے کالو کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول زہب اہل الدسوری بالوجور کہ جو اہل سروت لوگ ہیں جو مازدار لوگ ہیں وہ تو عجر میں آگے نکل گئے یسلونہ کا مانسلی وہ نماز پڑھتے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسومونہ کا مانسوم اور وہ رضے رکھتے ہیں جیسے ہم رضے رکھتے ہیں ویتصدقونہ بی فضولی اموالیہم اور وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے کون سے مال میں سے افضل فضول ہے جو فضل ان کے اوپر ہونا ہے نہیں فضول فضول فضل فرجمہ کریں ایک جیکٹ فرجمہ ہونا چاہیے فضول کا کون سے اموال میں صدقہ کرتے ہیں جو ان کے اوپر فضل ہوا ہے فضل نہیں ہے یہ یہ فضول ہی ہے جی لیکن اس کا تجمہ کیا ہوگا سیوینز وہ صدقہ کرتے ہیں اپنی سیوینز میں سے ایکسٹرا مال ایسے لفظی تجمہ تو کہے فضول کہتے ہیں نا ضرور سے جو ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے یعنی بعد میں تو ان معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا نا کسی ناکارہ چیز کریں لیکن فضول کا مطلب ہوتا ہے جو ضرور سے اضافی شہ ہے وہ فضول ہے تو وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے اس مال میں سے جو ان کی سیوینز ہیں یہ بڑی اہم چیزیں سمجھ لیں اس کو قرآن میں بھی کہا گیا نا یس علونہ کا مازا یونفیکون وہ اسوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کلیل اف یہ اف کیا ہے سیوینز دو کونسپٹ ہیں سیوینگ کے بارے میں دنیا میں ایک کونسپٹ ہے آج جدید یا آج نہیں ہمیشہ سے رائے مادہ پرستانہ جو ذہن ہے اس کا کونسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ تو تم خرچ کرتے ہو جو بن جاتا ہے اس کو کیا کرو اس کو انویسٹ کرو اور انویسٹ کر کے اس سے اور کماؤ اور یہ اور کمانے کی دھون اتنی سوال ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے کم سے کم اپنے اوپر خرچ کرو اور زیادہ سے زیادہ بچاؤ اور اس بچا کے پھر اس کو انویسٹ کرو اور اس سے اور کماو گویا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اپنا پیٹ کاٹو اور پیٹ کاٹ کے سیوینگ کرو اور سیوینگ کرو کس لیے اپنے لیے کسی کے لیے نہیں سیوینگ کرو اپنے لیے تاکہ تم اور کما سکو بچاؤ تاکہ اور کمایا جا سکے آخر میں دونوں کے تجزیہ بھی کروں گا اسلام بھی کہتا ہے سیوینگ کرنے کا اسلام کیا کہتا ہے جو تم نے کمایا ہے اس میں سے جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کرو ضرورت پورا کرنے کے بعد جو مال بچے اس کو کیا کرو صدقہ کر دو یہ بھی کیا ہے سیوینگ ہے لیکن یہ سیوینگ کون سی ہے اپنے لیے سیو کرو آخرت کے لیے اور دنیا میں دوسروں پر لگاؤ ٹھیک ہے جبکہ وہ دوسرا کونسپ کیا کہتا ہے کہ سیو کرو سیوینگ کرو لیکن دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے اپنا بینک بیننس بنانے کے لیے اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے ابھی اگر تم تیس ہزار بے کماتے ہو تو بیس ہزار اپنے اوپر لگاؤ دس ہزار بچا لو اور یہ اپنا پیڈ کارڈ کے دس ہزار بچاؤ کیوں تاکہ تمہارا سٹیٹس اوپر جا سکے آج تم گھر پہ رہتے ہو تو کل تم اپنا گھر لے سکو اگر تمہارا اپنا گھر ہے تو پھر سبسا بڑا گھر لے سکو تمہارے بچے عام سکول پہ پڑھتے ہیں تو ذرا مہنگ سکول پہ پڑھ سکیں ٹھیک ہے اپنا پیڈ کارڈ کے اپنے لیے سیو کرو اس کو انویسٹ کرو جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنا پیڈ کارڈو لیکن دوسروں کے لیے اپنی دنیا سوارنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے تمہاری آخرت سمرے گی اس سے فائدہ ہے لیکن دنیا میں نہیں آخرت میں ہے ٹھیک ہے اب سوچیں کہ جو شخص سیوینگ کر رہا ہے تو اس کے سیوینگ کا مقصد انکم ہے تو اس کے لیے بہترین جگہ کونسی ہے خرج کرنے کی پیسے تو بچار ہے لیکن بچار ہے اور کمانے کے لیے تو کیسے کمائے گا خود تو آلڑی وہ بیزی ہے نا وہ انکم کہیں سے آ رہی ہے نا جس میں سے وہ سیو کر رہا ہے تو اس انکم میں تو اس کا ٹائم لگ گیا تو اب کہاں سے بچائے گا جو باقی پیسے ادھر کے لیے کدھر لے کے جائے گا وہ وہ سود پہ لگائے گا سود کا وجود ہی تب آتا ہے جب انسان اپنی سیوینگ اپنے انکم کے لیے کرے کہ میں اور کمانوں گا اب ایک جاب کی جا رہی ہے صبح سے شام تک وہ جاب میں آپ کا ٹائم تو لگ گیا لیکن جو آپ پیسے بجا رہے ہیں اس کو کیا کریں آپ بینک میں رکھوا دیں ادھر سے بھی کمائیں اور ادھر سے بھی کمائیں ٹھیک ہے تو قرآن نے جہاں پہ بھی سود کا رد کیا ہے رساد میں انفاق کا ذکر کیا ہے اگر آپ انفاق نہیں کر رہے تو آپ کیا کریں گے پھر لازمان سود کی طرف جائیں گے اور جو سود سے بجنا چاہتا ہے وہ کیا کرے وہ انفاق کرے ٹھیک ہے انفاق اور سود آپس میں زد ہیں یا انسان انفاق کرتا ہے یہ انسان سود کر سکتا ہے سود کمائ سکتا ہے ٹھیک ہے اب ریزرڈ کے اتبار سے دیکھیں کیا ہوتا ہے اہل ایمان کیا کرتے ہیں جو کماتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اپنے اوپر لگاتے ہیں باقی صدقہ کر دیتے ہیں انفاق کر دیتے ہیں یوں سمجھیں کہ ٹوٹل انکم میں سے ایک حصہ اپنے اوپر لگا اور ایک حصہ دنیا میں ہی رہے گیا اپنے اوپر نہیں لگ سکا جبکہ جو لوگ سود پہ انفیس کرتے ہیں پیسہ وہ بھی اپنی ساری انکم میں سے ایک حصہ اپنے اوپر لگاتے ہیں اور ایک حصہ اپنے اوپر نہیں لگا سکتے پوری زندگی گزر جاتی ہے جتنا کچھ انکم کی ہوتی ہے وہ سارا اپنے اوپر نہیں لگا سکتے وہ وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جس نے سود پہ انفیسمنٹ کی ہو اور ملنے سے پہلے پہلے اپنے سارے جتنے اس کی انکم تھی وہ ساری اپنے اوپر لگا گیا ہو کوئی نہیں تو آپ نے جب سیونگ کرنی ہی ہے اپنے اوپر نہیں لگانی کسی اور کے لیے چھوڑ کے جانی ہے تو کیوں نہ وہ اس طرح سے خرج کریں کہ آپ کے لیے عجر تو ہونا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اہل ایمان بھی سارے پیسے اپنے اوپر نہیں لگا سکتے لیکن وہ اپنی آخرت سوار لیتے ہیں اور جو سود پہ انویسٹ کرنے والا بندہ ہے وہ بھی سارے پیسے اپنے اوپر نہیں لگا سکتا لیکن وہ اپنے دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے اس سے بہتر تو وہ شخص ہے نا جس نے کم از کم جو کمائیا تھا وہ اپنے اوپر تو لگا لیا دنیا میں ٹھیک ہے تو یہ انتہائی بدبخ شخص ہے جو نہ دنیا میں اپنے اوپر سارے لگا سکے اور نہ وہ اپنی آخرت سوار سکے تو زد یہ جو انفاق ہے اس کی زد ہے اور سود کی زد انفاق تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں اپنی سیویگز میں سے ٹھیک ہے قوال فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ شیع نہیں بنے جیسے تم صدقہ کرو بے شک ہر تسبیح بھی صدقہ ہے ہر سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے وَكُلِّ تَكْبِيرَتِن صدقہ اور ہر بار اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے وَكُلِّ تَحْمِيدَتِن صدقہ اور ہر الحمدلہ کہنا بھی صدقہ ہے وَكُلِّ تَحْلِيلَتِن صدقہ اور ہر بار لا الہج اللہ کہنا بھی صدقہ ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے وَنَحْيُنْ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے وَفِي بُزِّي أَحَدِكُمْ صَدَّقَ اور کس شخص کا اپنی بیوی سے ہم بستی کرنا اس میں بھی اس کے لئے عجر ہے اور اس کے لئے صدقہ ہے قَالُو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول اَيَّا تِي أَحَدُنَا شَحْوَتَ کہ کیا کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے اپنی جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لئے آتا ہے وَيَقُونُ لَهُ فِيهَ عَجْرٌ تو اس کے لئے اس میں عجر ہوتا ہے قَال فرمایا اَرَعَائِتُمْ بَلَا دِخْو بَلَا غُورْ کرو لَوْ وَزَآهَا فِي حَرَامٍ اگر وہ یہ کام حرام ذریعے سے کرتا اَقَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوتا فَقَزَالِكَ اِزَا وَزَآهَا فِي الْحَلَالِ کَانَ لَهُ عَجْرٍ کہ جتنی مباہ چیزیں ہیں جتنی حلال چیزیں ہیں آپ اگر وہ اس لئے اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ حلال اختیار کرنا اور حرام اختیار نہیں کرنا اگر آپ کے ذہن میں یہ نیت ہے اس کے اوپر آپ کو نیکی ملے گی انسان کا کھانا کھانا بنیادی ضرورت ہے لیکن وہ کھانے میں حرام بھی کھا سکتا ہے اور حلال بھی کھا سکتا ہے اگر وہ حلال اس لئے کھا رہا ہے کہ اللہ نے حلال کو جائز قرار دیا کہ وہ حرام اس لئے نہیں کھا رہا کہ اللہ نے اس سے منع کی ہے تو اس کا حلال کھانا کھانا بھی اس کے لئے نیکی ہے اس کے اوپر بھی اس کے لئے عجر ہے یہ حدیث صلی اللہ میں کیا ہوتانا چاہ رہی ہے پہلی چیز صحابہ کا مزاج وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو شکر ہے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے صدقہ نہ کریں وہ فکر مند رہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم اور نیکی کا سکتے ہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم اور نیکی کر سکیں ٹھیک ہے اور یہ چیز ہم زدہ کرتی تھی کہ ہم گین کرتی تھی کہ ہمارے پاس مال کیوں نہیں ہے کہ ہم وہ بھی صدقہ کریں تو ہم حجر میں وہ راکے بڑھ دیں دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنے بدن کو استعمال کر کے جو اور اضافی کام کر سکتا ہے وہ وہ کر لیں اس کے لئے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یعنی ایک بات جو ایک اصول ہے کہ نیکی کیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے بس ہمیں جو آخر کار کرنا وہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنا وہ کسی بھی ذریعے سے ہو جائے ٹھیک ہے آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے مقصود کوئی پلڑا بھاری کرنا نہیں ہے کہ انسان گنتا رہے اپنے پاس ایک ریجسٹر رکھے کہ میں نے اتنے گناہ کی ہے اور میں نے اتنی نیکیان کی ہے اب میری نیکیان جونکہ زیادہ ہو گئی ہیں گناہ کم ہو گئی ہے رہ fact ab to میں دالبان بکشا جاؤں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میزان قائم ہو گا عامال تو لے جائیں گے لیکن فقط عامال نیک عامال زیادہ ہونا اور گناہ کم ہونا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ وہ نیک عامال جو زیادہ کی ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیے ہوں وہ خالد دنیا میں نیک بندنے گرینہ کی ہیں اگلی حدیث ہے یہ بھی انہی سے مروی ہے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقیرن من المعروفی چاہیہ کہ بھلے کاموں میں سے کسی شئے کو حقیر نہ سمجھو جو بھلا کام ہے اس میں سے کسی شئے کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملو یہ بھی نیکی ہے آپ کسی سے مل رہے ہیں تو چہرے پہ ایک مسکرات ہو پتہ چلے کہ آپ کو مل کے کوئی خوشی ہو رہی ہے کہ مسررت ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ مو لڑکایا ہوئے اسلام کر لیا اور بس آگے چل پڑے ذرا سا مسکرات دینا چہرے پہ سمائل لیانا یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے آگے اور حدیث بھی آئیں گی لیکن یا تو اسی گفتگو کر لیتے ہیں سوالے سے اس چیز کی آج کتنی زیادہ ضرورت ہے آج ہمارے دل اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو پہلے اس میں عیب دوننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس میں کوئی خامی نظر آ جائے اور ہم اسے کہہ سکیں کہ تم میں یہ غلط ہے ہم کوئی ایسا پائنٹ دونتے ہیں جس سے اختلاف ہو سکے جس سے ہم بات کر سکیں گے تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے جبکہ اسلام کہتا ہے یہاں سے آغاز نہیں کرنا آغاز کرنا ہے کامنچ چیزوں سے ٹھیک ہے اور اور کچھ نہیں ہے تو کم سے کم یہ یاد رہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے مسلمان بھائی کا اتنا حق ضرور ہے کم از کم کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے بھلے طریقے سے بات کی جائے آج سب سے پہلا کام کیا ہے ہم ایک دوسرے کے پر فتوے لگانے کے لئے تیار بٹھے اس نے یہ کر دیا یہ لہذا یہ غلط ہو گیا اس نے یہ کر دیا یہ غلط ہو گیا اور گستاخی کے فتوے تو اتنے سستے ہو چکے ہیں کہ انیس بیس کی بات ہوئی نہیں ہے تو فتوہ لگا دیا تم گستاخ ہو اور انسان ذرا سا بھی یہ نہیں سوچتا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ کون ہے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوا تو میں کسی عام انسان کو نہیں کہہ رہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو یہ کہہ رہا ہوں لہذا زبان استعمال کرے انسان دیکھ کے سوچ کے ہر کسی پر فتوہ لگانا اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی کہ کسی کے اوپر گستاخ کا کسی کے اوپر کافر کا کسی کے اوپر منافق کا کسی کے اوپر فاجر کا کسی کے اوپر فاسق کا فتوہ ہر کسی پر لگانا یہ اللہ کے رسے ذمہ داری نہیں ہے جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے وہ کیا ہے جی کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عیب آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہو گیا کہ آپ اس کی اصلاح کریں اور اصلاح کیسے کرنی ہے خُد او الہ سبیلی ربی کا بل حکمہ والموعدت الحسانہ حکمت کے ساتھ اور اچھے وعظ و نصیت کے ساتھ کم وز کم سب سے پہلی بات جو ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے کسی مسلک سے ہے کسی فرقے سے ہے کسی سے بھی ہے کلمہ پڑتا ہے ظاہری طور پر مسلمان ہے تو وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور دل میں ایک نرمی ہو دل میں عارضو ہو اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ وہ غلط ہے اس کی کوئی رائے غلط ہے اس کی کوئی بات غلط ہے اس کا کوئی بات کرنے کا انداز غلط ہے کچھ بھی اس میں غلطی پائی جاتی ہے تو آپ کے دل میں عارضو ہو کے اللہ کرے گئے یہ بات سمجھ جائے میری ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے ثابت کرنے کوشش کی جاتے ہیں تم غلط ہو لہذا کوئی کیا بھی دے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے تو کہنے نہیں اللہ تمہیں ہدایت دے ٹھیک ہے میں تو گارنٹی مجھے ہے کہ میں ہدایت آفت ہوں بس تم نے ہدایت کی کمی ہے اللہ تمہیں ہدایت دے ٹھیک ہے اللہ سب کو ہدایت دے ہدایت ہر وقت مانگنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھی اسے سسنانی دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو آخری نماز پڑھیں گے آپ بشک اس میں اہدین السرات کے مستقیم نہ پڑھیں آخری نماز میں بھی انہوں نے یہ دعا کی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ کے رسول اپنی آخری نماز میں بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں اور ہم گارنٹی ہو گئی ہمیں کہ ہم تو پکے ہدایت آفتہ ہو گئے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اگلے کو ضرورت ہے اس کی لہذا کم سے کم یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم ہر شخص کو مسلمان تو سمجھیں اور اس کی آخرت دنیا میں دعا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں اگر کسی میں خامیاں ہیں کمی ہیں کتاہی ہیں اس سے اللہ کے لیے مغفرت مانگیں اور آرزو رکھیں یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخش دے اسے معاف فرمائیں لوگوں کے زیادہ جہنم میں جانے سے ہماری جنت پکی نہیں ہو سکتی اللہ کی جنت بھی بڑی وسیع ہے اور جہنم بھی بڑی وسیع ہے اور اللہ نے لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہماری سوچ یہاں ہمارے فتوہوں کے اوپر نہیں کرنا کہ ہم فتوہ دے دیں یہ جہنمی ہے یہ گستاخ ہے یہ کافر ہے یہ فاسق ہے یہ فاضر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے اور جس کے بارے میں ہم کہیں یہ تو جنتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم امتی کس کے ہیں ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ ان منافقین کے لئے آپ اب استغفار نہیں کریں گے اور اگر آپ نے ستر بار بھی استغفار کی تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا راس المنافقین عبداللہ بن عبی اس سے بڑا بدبخت ہوگا اس امت کے لئے کوئی دو بڑے بڑے بدبخت اس امت کے ایک ابو جہل اور ایک عبداللہ بن عبی ان سے بڑا بدبخت ہوگی نہیں ہوگا تاریخ انسانی کا بڑا بدبخت ہوگی نہیں ہوگا لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ ان کو معاف کر دے گا تو میں لازم ان استغفار کرتا ہوں اوہ خدا کے بندوں کمز کم آج عبداللہ بن عبی جیسا تو کوئی نہیں ہے نا ٹھیک ہے کوئی کناگار ہے کسی میں خامیاں ہیں خرابیاں ہیں لیکن عبداللہ بن عبی جیسا تو کوئی نہیں ہے نا اس سے تو کم ہی ہوگا کمز کا تو کیا ہم اسی نبی کے امتی ہیں جو بڑے بڑے منافقین کے لئے بھی بخشش کی دعا کرنے کی طلب میں ہیں ان کی بھی بخشش چاہتے ہیں یا ہم وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کی جنت میں جانے میں حضرت محسوس کرتے ہیں یہ جنت میں چلا گیا گویا میری سیس ختم ہو جائے گی جنت بڑی وسیع ہے اور این ممکین ہے کہ یہ ہماری تنگ نظری ہمیں جنت میں جانے دے یہ جو بغض ہے مسلمانوں سے فلاں بھی کافر ہے فلاں بھی فاسق ہے یہ بھی منافق ہے وہ بھی منافق ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بغض ہی ہمیں روک لے ٹھیک ہے اور کون سچا امتی ہے اور کون جھوٹا امتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں تیہ کر دیا کہ حوضہ کوثر پہ جسے اللہ کے رسول پانی پلا دیں گے وہ ان کا امتی ہوگا جسے نہیں پلائیں گے وہ امتی نہیں ہوگا اس دنیا میں کسی کے پر گستاقی کے خطوے لگانے کی کوئی ضرورت قطن نہیں ہے یہاں تک کہ واضح طور پہ کوئی شخص گستاقی کرے اور ہمارے بڑے بڑے علماء جو موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مسند دی ہے یہ ذمہ داری دی ہے وہ خطوہ لگا دیں گلی محلے میں بیٹھ کے ہر شخص دوسرے شخص پر فتوہ لگا رہا ہے کوئی کسی پر گستاق ہونے کا فتوہ لگا رہا ہے کوئی کسی پر منافق ہونے کا فتوہ لگا رہا ہے کوئی کسی پر مشرک ہونے کا فتوہ لگا رہا ہے اور ہاں اگر آپ دیکھیں تو امت میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی کہتا ہو کہ ہاں یہ واقعی مسلمان ہیں جو کسی کو گستاق کہہ رہا ہے وہ اس کو مشرک کہہ رہا ہے کوئی کسی کو جاہل کہہ رہا ہے کوئی کسی کو مرافق کہہ رہا ہے یہ دنیا میں کرنے کے کام نہیں تھے کفر کا فتوہ لگانا اور گستاقی کا فتوہ لگانا یہ دونوں فتوے لگانا اہلِ علم کا کام ہے یہ جو مجتہی دین ہیں ان کا کام ہیں اور جنہوں نے سولہ سال، اٹھارہ سال، بیس سال اللہ کے دین کا اعلام حاصل کیا یہ ان کا کام ہے کہ وہ فتوے لگائیں یہ اس کا کام نہیں ہے جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزہ رکھتا ہو یا انیس بیس کا کام دین کا کر لیا یا اسے اتنی غیر ضرور ہے کہ میں نے فتوے لگانا ہے یہ اضافی فتوے بہت اوقات انسان کو مروا سکتے ہیں اور یہ ایسی نہیں ہے یہ ایک صحیح حدیث میں فرمایا گیا کہ دو لوگ تھے ان میں سے ایک گناہگار تھا اور ایک نیک تھا تو جو نیک تھا اس نے گناہگار کو واضح و نصیت کی لیکن وہ نہیں مانتا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا صرف اس نے اپنی زبان سے بہت نیک انسان تھا اور آپ دیکھیں اس کی نیکی کیا تھی کہ وہ دین کی دعوت بھی دے رہے لیکن اس کے زبان سے یہ جملہ ایک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف ہرگز نہیں کرے گا اضافت اللہ نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے میری رحمت کو تیع کرنے والا کہ کسے میں معاف کروں گا کسے نہیں میں نے اس شخص کو معاف کر دیا جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اور اس شخص کو میں نے اس کے لئے جہنم لکھ دی گستا کسی کو کافر یا منافق تیع کرنے کے لئے اپنی آخرت پہلے بچانی ہے اگر کوئی واقعی کافر ہوا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکھا نہیں رہ سکتا وہ آخرت کے دن بچ کے نہیں جائے کہ آخرت کا دن ہے اسی لئے کوئی واقعی گستا ہوا یقین رکھیں کہ اسے ہوزے کسر کا پانی نہیں ملے گا اس دنیا میں ہر کسی پر فتوہ لگانا ضروری نہیں یہ ایک معاملہ دوسرا معاملہ بھی بڑھا ہے میں وہ بھی سمجھ لیں تعلیم دنیاوی حاصل کی ماسٹرز کر لیا یا اس سے اوپر چلے گئے جو آپ بالکل ایک سیکلر ادارے میں جا کے کی دن رات ہمارے گزر رہے ہیں بلکل ویسے جیسے کافروں کے گزرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ سے زیادہ توفیق مل گی تو مسجدانے کی توفیق مل گی لیکن ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام یہ مذہب ہے اسلام یہ کہتا ہے اسلام وہ کہتا ہے بھئی اپنے آپ تک ہی محدود رہے ہیں اگر نہیں آپ نے اسلام کو پڑھا تو آپ کو کس نے آتھارٹی دی ہے کہ آپ بتائیں گے اسلام کیا ہے ایک شخص نے فیزکس نہ پڑھی ہو اور وہ یہ بتائے کہ فیزکس یہ کہتی ہے تو وہ تو خود اس پہ ہنسیں گے کہ بھئی آپ نے کبھی فیزکس پڑھی نہیں اور ہمیں بتانا آیا ہے کہ فیزکس کیا ہے اور خود کبھی نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی اور دنیا کو بتانے چلے ہیں کہ اسلام کیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کرنا ہے پہلے اس کا علم حاصل کیا جائے اور ضرور بتایا جائے اللہ تعالی نے کسی کو ٹیک نہیں لگایا ہوگا کہ یہ بتائے گا اسلام کیا اور یہ بتائے گا کہ نہیں لیکن جس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے آپ پہلے بتائیں پہلے اس کو پڑھیں اس کی ریسرچ کریں قرآن کا علم ہو قرآن سمجھ آتا ہو انسان کو اور پھر وہ دوروں بتائے گا اسلام کیا ہے اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا کسی اور سرکی سائٹ پہ اور وہ بتا رہے ہیں نہیں 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 اسلام تو جہاد کی بات نہیں کرتا بھئی کہاں سے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اسلام جہاد کی بات نہیں کرتا انہیں نہیں جہاد یہ نہیں ہے جہاد تو یہ ہے ٹھیک ہے کیا قرآن پڑھ لیا آپ نے کیا حدیث سے دیکھ لیا کہ جہاد کیا کیا صیرت کا مطالعہ ہو چکا ہے اپنی لیمیٹیشنز پہچاننا اور اس تک محدود ہیں اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ ہمیں خود پتا نہ ہو اسلام کیا ہے اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ اسلام یہ ہے اسلام ہوئے اور ہم کوئی سی غلط چیز کے اوپر ایک دفعہ آٹھ جائیں اور بعد میں میں پتا چل بھی جائے کہ اسلام میں یہ چیز ایسے نہیں ہے جیسے میں نے کبھی بیان کی تھی لیکن چونکہ ہم کہیں کہ جی میں تو ایک دفعہ کہہ چکا ہوں لیمیٹیشنز پہچاننا میں تو اس کے پر پکا ہو چاہوں گا ٹھیک ہے چھتی السادس چھتی حدیث آن ابی حرارہ رضی اللہ عنقال حضرت ابو حرارہ سے روایت وہ فرماتے ہیں ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے السابع ساتھویں حدیث ہے آنہو یہ کس روایت ہے حضرت ابو حرارہ سے ٹھیک ہے ایزن اوپر سے نہ لے آئیے گا یہ حضرت ابو حرارہ کے بعد آ رہا ہے آنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہتے ہیں من غدا الی المسجد او راہا جو شخص صبح کو مسجد کی طرف گیا یہ شام کو عَدَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزْلَنُ قُلَّ مَا غَدَا او رَاہا تو اللہ تعالی اس کے لئے تیار رکھتا ہے اس کی مہمان وازی ہر صبح اور ہر شام جب بھی انسان صبح کو مسجد کی طرف جائے یا شام کو مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالی اس کی مہمان وازی جنت میں اس کے لئے تیار رکھتا ہے نیک عمال انسان کرے اور خالص نیت سے کر رہا ہو تو پختہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی یہ قبول کرے گا ہاں اس نیک عمل میں جو اپنی طرح سے کتا ہی ہو رہی ہے اس کی طرف بھی دھیان ہو کہ کیا میں نے واقعی اخلاص کے ساتھ کیا یا نہیں کیا کیا جیسے یہ عمل کرنا چاہیئے تھا ویسے کیا یا نہیں کیا لیکن انسان یقین رکھے کہ قبول کرنے والی ذات ہے اور وہ قبول کرے گی اور یہ بلکل یقینی بات ہے کہ زندت اس کے لئے تیار ہے اور اس کے لئے سارے عجر ہیں کسی شک میں ہی انسان نیک عمل نہ کر رہا ہو کسی وہم میں کسی مغالطے میں نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ قبولیت کا یقین ضرور رکھے لیکن یہ نہ کہے کہ بس جو میں نے عمل کر لیا یہ پکا قبول ہوئی گیا اس لئے کہ پھر تو وہ جیسے عمل اس نے کیا بس ہی کرتا رہے گا دیکھیں اس عمل میں مزید بھی کیسے ہو سکتی یہاں تک کافی ہے اقول قولی حالا استفراللہ حدیو لکم ولی سائل مسلمین اور مسلمات ربنا رب القلوب وهو علام الغیوب ربنا الہاد الودود فضلہ ملء الوجود فضلہ ملء الودود